سلام علیکم ورحمت اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ پیارے بھائیو عیدِ قرآن کی آمد آمد ہے جہاں ہم سنتِ محققہ کا اعتمام کریں گے وہیں ہمارے لیے بہترین گوشت کا انتظام بھی ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہمارے جانور کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کے ہاں جو چیز مطلوب و مقصود ہے وہ بندے کا تقوی ہے بندے مومن کا تقوی ولیکن آلہ تقوی اب تقوی کہاں پر ہے کیا گوشت میں ہے کیا خون میں ہے تقوی آپ کے دل میں ہے تقوی میرے دل میں ہے قربانی کے فضائل میں پیارے بھائیو بہت کچھ ایسی روایات کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے ویسے بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے تو قربانی کے فضائل کے اندر بھی ایسی احادیث کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ جو احادیث حقیقت سے خالی ہوتی ہیں مطلب وہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہوتی اور ضروری بنتا ہے ایک مسلمان پر کہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف وہی کچھ بیان کرے وہی کچھ منصوب کرے جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف جھوٹی بات منصوب کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے تو یہ یہ بڑی مشکل راہ ہے یہاں سمل کے چلنا ہے حضور پر وہی بیان کرنا ہے کہ جو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو بخاری ایک سنو میں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَعْلَمْ أَقُلْ اسی طرح مَنْ قَدَوْ عَلَيَّ مُتَعْمِدًا جو مجھ پر وہ کہے جو میں نے نہیں کہا جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹھی بات کو منصوب کرے فَلْ يَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اسے چاہیے کہ جانم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے تو کیا معلوم ہوا اپنے پیج کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی ویڈس ایف پوست کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے خطبات کو اور اپنے بیانات کو خوبصورت بناتے ہوئے ضروری ہے کہ پیارے نبی جنابِ حضور نبیِ کریم علیہ السلام کی طرف وہی بات منصوب کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو قربانی کے فضائل میں یہ روایت جو کہ سلسلہ دعیفہ میں علام ناصر الدین البانی رہی محلہ پانچ سو تیس نمبر پر لائے اور اسی طرح یہ روایت طبرانی کے اندر اس روایت کے اندر الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرمایا کہ یا ایوہ الناس اے لوگو زہو وحتسبو بدمائیہ فانت دمہ وانواقع فی الارض فانہ یاکع فیہ دلہ عز و جل علام البانی رہی محلہ سلسلہ الدعیفہ والموضوع پانچ سو تیس نمبر پر فرماتے ہیں روایت موضوع ہے یعنی بالکل تارکول کلر کا نبی علیہ السلام کی طرف جوٹ منصوب کرنا ہے موضوع اور منگھڑت روایت ہے اے لوگو قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی امید رکھو بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے یعنی خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کا ثواب اللہ کی حفاظت میں مطلب آپ کا جانور کا خون کا کترہ زمین پر باد میں گرتا ہے پہلے اللہ کے ہاں آپ کا ثواب ثابت ہو جاتا ہے تو یہ روایت کیا ہے یہ روایت سندن موضوع اور منگھڑت روایت ہے اور اسے بھی قربانی کے فضائل میں بڑی شد و مد کے ساتھ جناب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے لالج میں عذاب کے مستحق ٹھہریں نبی علیہ السلام کی طرف جوٹھی احادیث کو منصوب کر کے ہر مسلمان پر یہ لازمن بنتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے علماء سے پوچھے سوال کریں یا علماء خطبات و بیانات بیان کریں اس بات کا احتمام لازمی ہے کہ تحقیق و جستجو ہو کہ آیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بھی یا کہ نہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين